جیتا نوازین آج اصد کیسر اور نے بڑے سخت الفاظ کہے جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اور ان سے کافی سوال بھی پوچھے گئے تھے تو بینہ ٹائم میں اس کے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سر اگر کوئی گمان رہ گیا تھا یا کوئی بھی سکوپ دکھ رہا تھا وہ آج مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے صاف اور شفاف طریقے سے بات چیت کی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ آگے بڑھنے کا ایک واحد رست ہے مافی مانگنا آپ لوگ مافی مانگیں گے صدقی دل سے مافی مانگیں آگے بڑھنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اس ملک کے بائزت شہری ہیں ہم اس ملک کے اندر قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یعنی آپ یوں سوٹ لے کہ عمران خان جس نے اس ملک کیلئے عزت کبائی وٹ کپ جی تا جس نے شکت خانم اسبتال بنائی جس کا نام پوری دنیا میں ایک جو ہے نا پاکستان کی لیے ایک بہت بڑا نام ہے عمران خان اور ایک لیجنڈ ہے جو پاکستان کی ترقی اور خوشاجبی جس کا بنیادی کردار ہے اور اس کے پارٹی جو کہ جس کا نام انصاف ہے جو کہ قانون اور آئین کیلئے اپنی جدویت پر یقین رکھتی ہے اس کے بارے میں اس بات کی اوپر بڑا افسوس ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ خود پورے جانتی ہیں بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا جو ہمارے خلاف سب کچھ استعمال ہوا اور اس کے بوجود الیکشن میں جتنا بڑا منڈیٹ ہمیں ملا تو یہ تو کلیر واضح مثال ہے کہ آٹ پروری کو پبلک نے میسیج دے گیا سر اب ان دونوں چیزوں کے جواب دیئے گئے ہیں نا آج پریس کانفرنس میں ایک تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ میتھ ہے جو اس کو آپ کہتے ہیں آٹ فیبری کو جواب دے دیا گیا ہے عوام کھڑی ہو گئی ہے جیل سے بھی امران خان کہتے ہیں کہ آٹ فیبری کے بعد عوام نے اپنا پیغام دے دیا عوام ایک سائٹ پہ کھڑی ہے آپ لڑنی سکتے ہیں انہوں نے اس کی بھی تشریح کی ہے کہ کس طرح آپ کو اکتس فیصد ووٹ ملے ہیں کس طرح ساڑھے چھے کروڑ عوام کے اندر بھی ایک مجورٹی جو ہے وہ دیگر لوگوں کو بھی ملی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا دو باتیں کہ آپ کی تمام طرح نمائندگی ہے کہ پورا ملک بیٹھا ہے اور پھر نے کہا کہ پوری عبادی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے بھی بہت کم پسنٹیج ہے جس نے ووٹ دیا اور اگر ووٹ مان بھی لیا جائے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے والوں نے فاج پاکستان کو رد کیا ہے یا نو میں کے اوپر جو ہونے والی اگرامات تھے ان کی حمایت میں ووٹ ڈالا ہے یہ بڑے دیکھیں ایک تو یہ بات بالکل غرط پہ بھی ہے تحریک انصاف کسی طور پر فوج کے خلاف نہیں ہے فوج ہمارا ادارہ ہے ہم اس ادارے کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے کنسٹیٹیوشل پیرامیٹس کے اندر کام کریں آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے بات چیت کرنا میں تو یہ نہیں کہتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو طریقہ صاحب کا منڈیٹ ہے قانون کے مطابق ہم اب گئے ہیں کس کو پتہ نہیں ہے کہ شام کو ہم جیتے تھے صبح کوئی اور جیتا سر بات کس سے کرنی ہے پہلے یہ بتائیں بات ہم نہیں کسی سے نہیں کرنی ہے نہ ہم بات کریں گے نہ کسی سے بات کرنی ہے کرنی نہیں ہے بات دین رکی کمیٹی کیوں بنائی امران خان صاحب وہ کمیٹی جو ہے نا بیسیکلی اس کے اندر کنفیوجن ہے میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیر میں بات نہیں کروں گا میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت ٹائم ہے ہماری تحریک کی مضاہمت کی اس کمیٹی کی تشکیل پہ کنفیوجن ہے کہ یہ بنی بھی ہے کے نہیں یا یہ کنفیوجن ہے اس پر کنفیوجن ہے کہ یہ بنی ہے کے نہیں کیونکہ جو خان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی جو اس کی اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مومنٹ چلائے کہ ملک میں آئین بارہ دست ہے یعنی تمام شہریوں کی حقوق جو ایکل ہے آئین کے اندر جس کا جو پیرمیٹر اس کے اندر وہ کام کرے آئین کے اوپر ملک جو ایک ہم نے پانچ پوائنٹ بنائی ہم نے جو ایک نئے الائنس بنایا ہے کل ہم نے اس کیلئے سیمینار بھی رکھا ہے ہم نے اس کی پوائنٹ پوائنٹ بنائی سب سے پہلے جو انا ہم نے رکھا ہے آئین کی سپرمیسی آف کنسٹیوشن سیکنڈ ہم نے رکھا ہے رول آف لا ترد ہم نے رکھا ہے انڈیپینڈنس آف ڈیوڈی شری پورت ہم نے رکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرو مقدس کرو مقدس کرو پارلیمنٹ پیسے نہیں کرو سیویلی سپرمیسی ٹھیک ہے اب میں آتی ہوں نکات پر اور آپ کے لاحے عمل پر آپ لوگ بھی اعتجاجی ریلیاں نکالنا چاہ رہے اس سے چھتیس گھنٹے قبل اتنی بڑی پرس کانفرنس ہے جس نے بہت واضح طور پر جو پیغام دینا تھا دے دیا ایک دو باتوں کے اوپر آنگی آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ کمیٹی بنی بھی یہ مذاکراتی کہ نہیں آپ کو اس کے اوپر آپ کو شک ہے اس کے اوپر اس کے پر کلارٹی درکار ہے یعنی کہ آپ آج یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی سے بھی مذاکرات کرنے کے خواہہ نہیں ہیں چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہو دیکھیں میں یہ کہوں کہ ہم نے یہ پیسرہ کرنا ہے کہ یہ ملک ہم تمام ان لوگوں سے بات ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں جو اس درکشن کی بارے میں اپنے تحفظات رکھتے ہیں وہ تو پھر یہی آپ کی جماعتیں ہیں چبزئی صاحب مولانا صاحب جن کو آپ ملتے ہیں میں سے مجھے بتائیں اور کسی سے بھی بات کرنی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں چلو مجھ سے کیا پوچھنا ہے ہم بتائیں بات کسی اور سے کرنی ہے ہم نہیں کرنا ہے وہ کیوں نہیں کرنا ہے خود سے بھی نہیں کرنی اسٹابلشم سے بھی نہیں کرنی میں بات کرنی ہے آپ مجھے میری بات کرنے آپ کا گرمجی اپنی بات خود کرنے دے تو میرا بانی ہوں گی سب سے پہلے ہماری منڈیٹ چھوڑی کیا ہے مسلم لیگ نہیں تئیس چیٹے مسلم لیگ نون کی ہے تئیسی ہو گئی تو اس سے نہیں بات کرنی نہیں کرنی بلکہ پہلے تو وہ منڈیٹ واپس کریں میں بتا نواز شریف اگر اتنا بڑا جو اپنے آپ کو ریڈر کہتا ہے اس نے جنہا وٹ کو عزت دو کی بات کی یہ اٹھ کو عزت سے اس نے رسوار کر دیا وٹ کو پیپل پارٹی نہیں کراچی میں ہمارا منڈیٹ چھوڑی کیا مکم نے منڈیٹ چھوڑی کیا پیپل پارٹی اور مکم بھی آؤٹ دیکھیں یہ وہ پارٹیا ہے جو منڈیٹ چھوڑ ہے یہ بیسی تو اس کی بیسی بھی اگلا سوات پوچھ لوں اسٹابلشمنٹ سے بات کرنی ہے دیکھیں ہم نے کسی سی بات نہیں کرنی ہے ہم صرف اپنے آئینی اور قانونی حق چاہتے ہیں ہمارا منڈیٹ ہے اوہم نے ہمیں اٹھ دیا اوہم نے ہمیں اٹھ دیا ٹرمیلیٹر کوئی اور بن گیا دھاندلی کے حوالے سے جو سوال اٹھاتے ہیں آج ڈی جی آئی اس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ لاؤنا ثبوت ثبوت کیوں نہیں لاتے بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ ان کو جتوایا گیا ہے ان کو ادھر پنچایا گیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فالس نیریٹیوز بیانات جھوٹ انتشار پھیلانا ساتھ ثبوت رکھو سامنے دیکھیں میں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ایک طرف ہمارا ادارہ ہے اگر وہ اس طرح کام کرتی ہے میڈیا میں تو ہمارے کے مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں انہیں کہا جوڈیشل کمیشن ہم چاہتے ہیں کہ بلکل جوڈیشل کمیشن بنے اور اس الیکشن پہ بنے اس الیکشن پہ بنے اور ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہو کہ اس کی تحقیقات کرے اگر ہمارا دعویٰ غلط ہے تو غلط ثابت ہو جائے گا یعنی ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہو اور اس میکنزم کے ساتھ تحقیقات ہو جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی انہوں نے حامی بھری ہے لیکن کہتے ہیں دوہزار چودہ سے شروع کرو آپ لوگ کا دھرنا کس نے کرایا تھا اس کے پیچھے کون تھا جو دیکھیں ہم امارت مطاری بھائی ہے جہاں سے شروع کرنا ہے جس کی مرضی وہ کرے ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہو نو میں ضرور ہو اس میں مگر جدہ سے شروع کرنا ہے کر لیں جدہ سے شروع کرنا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے دیکھیں یہ جو سب سے پہلے ضرور تو اس بات کی ہے نا میں میں اس پہ زیادہ آپ کے ساتھ کپنڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی پروگرام کیلئے میں تو اس لیے آیا ہوں کہ کل چونکہ ہماری ایک کانپرس ہے میں اس کے حوالے سے اپنی لوگوں کو اگاہ کروں کہ ہم کیا کرنا جا رہے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے میں آج آنگی اس پہ میں بس ضرور سی کلیارٹی چاہ رہی تھی جس طرح کہ اب وہ کہتے ہیں کہ صدقی دل سے معافی مانگے دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے اب یہ شکریہ اب مجھے بتائیں آنگے بڑھیں گے ہم چاہتے ہیں ملک تمام ادارے ملک کے قوانین کی رسپیکٹ کریں وہ چاہتے ہیں آپ بھی رسپیکٹ کریں وہ کہتے ہیں آپ پامانی کرتے ہیں ہم تیارے ہیں دیکھو اگر ہم رفت پھیلاتے ہیں میڈم دیکھیں بہت بڑا مجھے اتنا بڑا trust deficit ہے اور اب آپ خود کہہ رہے ہیں نو مئی کی آپ تحریک تیار کر رہے ہیں نہیں نو مئی کی تحریک نہیں تیار کر رہے ہیں آپ کی شاید میری بتائیے بتائیے کیا اگر آپ مجھے بات کرنے دیں تو میں بات کرلوں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون باردست ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں تمام سیٹیزن کی ایکول رائٹس ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلے قانون کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ازادت لیا ہو اور وہ حساب دے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیویلی سپرمیسی ہو اس کیلئے ہم تحریک چلیں ہم ابھی چوٹی چوٹی چیزیں پر نہیں کرتے ہمارے ساتھ جو ظلم ہونا تھا یعنی ننگی ویڈیو ہمارے ساتھ ہو گئی دمکے ہمارے ساتھ ہو گئی جرم میں ہم گئے اور کیا اور ابھی تو ہمیں ایک چیز پر گئے کیا میں شوٹ کرے ایک چیز دے گئی لیکن ایک بات بالکل ہم اپنی تحریک چلائیں گے پورا من اور ہم سمجھتے ہیں کہ ادم تشدد جو ہے نا وہ زیادہ پاورپل ہوتی ہے تشدد سے تو میں اپنی ورکر کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ اگر کوئی اس قسم کی مظاہروں میں کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا کوئی کوئی اوبارے گا آپ کو تو وہ آپ کا دشمن ہوگا آپ کا دوست نہیں ہوگا ہم نے جو نوئے ہوئے ہم جلسے کریں گے پاکستانی پلیک کے ساتھ کریں گے اور اپنے اس کے ساتھ کریں گے ہم کسی سٹور پر جو نے ملک میں انارکی نہیں چاہتے ہم صرف اپنے آئینی تو دوستو آپ نے گفت کو سنی اسد کیسر کی جنہوں نے کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر ساکھ کی جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اب یہ کافی غصے میں ہیں اور انہوں نے مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے یہ معافی مانگے اچھا انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے کبھی اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگی مطلب اتنے غصے میں اور مطلب معافی وہ کیوں کہہ رہے ہیں کس چیز کی کہہ رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہے جی کہ اگر یہ معافی مانگ لے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اچھا معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ مانے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے کیونکہ معافی تو اسی جرم کی ہوتی ہے نا تو اب جب آپ زبردستی اندر رکھے میں ہیں ویسے تو کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ ابھی تک معافی مانگ چکا ہوتا اور وہ کہتا بھائی میری جان چھوڑو کیوں اس لیول کا بندہ ہوتا وہ کہتا بھائی میں ملک سے باہر جاتا ہوں یا یہاں پہ بھی مجھے ازاد چھوڑو میں اپنی زندگی عیش میں گزار ہوں وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے بیرک میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا بھائی میں نے نہیں معافی مانگنی جو جن میں نے کیا ہی نہیں ہے میں اس کی معافی کیسے مانگو تو وہ بندہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے معافی مانگنے کا مطلب کہ اپنا مرال ڈاؤن کر لینا یعنی کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ ہاں میں نے نو مائی کروایا ہے تو ابھی تک وہ جن جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس جگہ پہ وہ سٹینڈ نہیں کر سکتے عمران خان پچھلے پچاس سال سے قوم کا ہیرو ہے اور وہ ایک معافی پہ اس کے سارا کا سارا مرال جو ہے وہ کمینٹس کا میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ ہمارا جو یہ چینل ہے اس کو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تو آپ کی جو یہ لائکنس ہے اور آپ کے جو انگیجمنٹ ہے اس سے ہمارا چینل جو ہے آگے سے آگے بڑھے گا تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کلیئے